بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور میویوٹیوب چینل آسٹر ٹیک پرو سو گئیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بھی ایزی ویلٹ اپلیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ سے فوٹوز اور ویڈیوز ڈلیٹ ہو جاتی ہیں حاصل کر کے آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ایزی ویلٹ کی جو فوٹوز ہیں وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہیں اس کو کیسے ریکوور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی فوٹوز یعنی کہ آپ کی فوٹوز جو ہوتی ہیں وہ کریپٹ ہو جاتی ہیں یا تو ایزی ویلٹ میں شو نہیں کرتی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے شو نہیں ہوتی یا پھر کچھ اوری کلر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پکچر کی درگائب ہو جاتی ہیں ان کے لئے یہ دو تین سلوشن ہے لیکن ایک سلوشن میں آپ سے آج بتانے لیت جا رہا ہوں یہاں پر آپ نے پلی سٹور پہ جانا ہے اور یہاں پر سچ بار پہ آپ نے اتنا ٹائپ کرنا ہے دسک ڈگر ٹھیک ہے یہاں پر دسک ڈگر میں ٹائپ کروں گا یہاں پر میں دسک رویڈ میں ٹائپ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو دسک ڈگر یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہوگا اس کے بعد جو فرسٹ وری اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے جس انسٹال پہ لگا دینے ٹھیک ہے اب یہاں پر کافی زیادہ اپلیکیشن ہیں وہ بھی ورکنگ ہیں لیکن فیلال کے لیے میں اس کو ہی آپ کو recommend کروں گا کہ اس کو آپ نے use کرنا ہے یہ ہوگا جتنی بھی آپ کی corrupted file ہوں گی ان کو recover کر کے لے گا آپ نے just اس کو install کرنے کے بعد آپ نے just اس کو open کرنا ہوتا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو search for lost photos آپ کو option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے just click کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے تمام کی تمام permission کو allow کر دینا ہے اور یہاں سے جتنا بھی آپ کا data ہوگا یہاں سے scan کر کے لاتا رہے گا تو جس کو بھی آپ نے یہاں سے recover کرنا ہوگا اس کو سلٹ کر کے آپ نے یہاں پر ریکاور لاز پر آپ کو اپشن دیکھ رہا ہوں اگر آپ اس کو پرمنٹلی دلیگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پرمنٹلی کا بھی اپشن دیا گیا ہے ٹاپ رائٹ پر آپ اگر آپ 3 ڈارس پر کلک کریں گے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس وائلے سے کسی بھی قسم کا آپ کا کوششن ہے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے ڈسکاس کر سکتے ہیں ویڈیو بار کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسف پیک پرو کو سبسکائب پر انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دیں مجھے دیں اجازت اسلام علیکم